اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر خبر شامل کرتے ہیں وائس آف روحی نیوز کے ڈسٹرک لودھران پیرو چفرانہ محمد علی اکبر سے کہہ روڑ پکا پریس کلپ کا اجلاس زہر صدارت عامر شبیر شیخ منقد ہوا عبدالعزیز آسم جورنل سیکیٹری نے اجلاس کا آغاز تلاوت اکلام پاک اور حدیعہ ناطرس المقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سابقہ کاروائی توثیق کے بعد آئندہ الیکشن شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے عبدالعزیز آسم نے کہا کہ دوہزار چوپیس پریس کلپ کے عہددران کے لیے پریس کلپ ممبران اپنی اپنی پسند عہدہ اور ممبر کی درخواست مرخہ 19 دسمبر تک چیئرمن پریس کلپ کو جمع کراتے تاکہ دسمبر کے آخری ہفتے تک الیکشن پروسس کو مکمل کر دیا جائے اس موقع پر سینئر صحافی بابا صحافت سید جعوید بخاری نے کہا کہ پریس کلپ کی سابقہ ادوار سے لے کر اب تک ماشاء اللہ پریس کلپ کی تمام بوڈیز نے پریس کلپ کو فاعل کرنے اور اس کے منشور پر مکمل عمل درامت کیا ہے اور اب سابقہ روایت کے مطابق صدر اور جورنل سیکیٹری دوہزار چوبیس کے الیکشن صاف شفاق اور غیر جانب درانہ اپنی نگرانے میں کرائیں گے جعوید بخاری نے مسجد کہا کہ پریس کلپ کا پورا ہاؤس آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تمام صحافی برادری آپ کے منصفانہ فیض تک امت نظر رکھے گی عامر شبیر شیخ نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی قیمتی رائے کو اول ترجیح دی جائے گی اور میری کلم قبیلہ صحافیوں سے گزارش ہے کہ پریس کلپ کی باڈی میں دوستوں کا انتخاب کریں جو اپنے فرائض منصفی کو اپنے تجربات کے مطابق پریس کلپ کو فعال اور آپ سب کو متحد رکھ سکے آخر میں عبدالعزیز آسم نے لکشن دوہسار چوبیس کی تفصیلات سے مکتمام ممبران کو بریفنگ دے اختتامی دعا معاذ صحافی ممتاز سیفی ڈوگر نے کہا کہ اللہ تعالی پریس کلپ کی تمام ممبران کو آپس سے متحد باہم مشاورت اتفاق سے رہنے کی توفیق دے اور آئندہ دوہزار چوبیس کے عہدتران کا چناؤں بہتر انداز میں کر سکیں گے مزید خبروں آرہ پریئر سے باہم بر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز